اور چلیے خبروں میں بات کریں گے گوالیر کی جہاں پر کرائیم برانچ نے دو بادماسوں کو عبید ہتھیار سپلائی کرنے پر گرفتار کیا ہے دراصل کرائیم برانچ تذکری کرنے والے بادماسوں کے خلاف ابھیان چلا رہی ہیں اس دوران مرار تھانا کشیتر میں ہتھیار سپلائی کرنے کی سوچنا ملنے پر پولیس نے گھیرہ بندی کر آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے بہی آروپی کے پاس سے گیارہ دیسی کٹے اور نو جندہ راؤنڈ برامت کیے ہیں بہی ایس ایس پی نے بتایا ہے کہ آروپیوں سے پوچھتار کر پورے نیٹبرک کا خلاصہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بتانے کی دونوں آروپی اتر پردیش سے گوالیر میں عبید ہتھیار تذکری کرنے آئے تھے یہ گوالیر میں عبید ہتھیاروں کے برد لگاتار ہم کاروائی کر رہے ہیں اور اسی تارتمے میں آج کرائیم برانچ اور تھانہ مرار پولیس کو یہ سوچنا ملی کہ لال ٹپارہ کے پاس ایک بھیکتی کچھ اویر ہتھیار لے کے کھڑا ہوا ہے اور وہاں جا کے جب کرائیم برانچ اور تھانہ پرباری مرار نے ریٹ کی تو اس کے پاس سے چھے کٹے اور کچھ تین سو پندرہ کے راؤنڈ ملے اور جب اس سے پرارمبک پوچھتاش کی گئی تو اس نے بتایا کہ مینپوری سے ایک بھیکتی نے اسے کٹے کی سپلائی کی ہے اور اس کے بتایا نسار بڑا گاؤں کے پاس سے ایک دوسرے بکتی کو پکڑا گیا جو کی مینپوری کا رہنے والا ہے اور پانچ کٹے اس کے پاس سے برامد ہوئے اس پرکار آج کی کاروائی میں کو لیے گیارہ کٹے اور تین سو پندرہ بور کے راؤنڈ ملے ہیں